پاکستان کے تمام دوستوں کو اور تاریخ وطن رہنے والے دوستوں کو سراب ٹی وی ڈیو سے علی احمد جنجو کا سلام قبولو دوستو ابھی اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری ایشیا کی اور یورپ کی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سیاستاندان اینکرہ ذران سب کی جو نظر ہے وہ ہے سینٹ کی لیکن پہ میں اس پہ جو ہے وہ نبی کہانی یا تقریر نہیں کروں گا وہ اس لیے کہ میں صرف آپ کو ہاں اور نہ یعنی شورٹ کٹ میں بتاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال سے میں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوں اور ایک سال سے جو میں نے باتیں کی ہیں نائٹی پرسنٹ وہ باتیں صحیح نکلی ہیں اور اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو وہ میری ویڈیو چیک کر لیں ٹائم تو جو ہے وہ میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ویڈیو دیکھوں تو لوگ کا دیکھیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شورٹ کٹ میں جواب دیں ہوا کہ ابھی جو ہے جو ملک کے حالاتیں وہ کیا ہیں اور حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہیں اس پہ جو ہے میری سمجھ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے کہ سینٹ کی الیکشن جو ہے جس پہ پورے ملک میں ایک ہنگامہ بھرپا ہے یہ کہاں یہ چند رہی ہے کہ بابر ایوان صاحب نے پی ایم صاحب کو یا ان کی جو ہے گھڑی ساتھیوں کو غلط مشورہ دے کے صدر صاحب سے جو ہے وہ آنینس کیوں پاس کر رہا ہے رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو غلط ہو آئے سپرم کورٹ جو ہے یہ سب کو جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ وڑا دے گی یہ تو ہوا یہ اپوزیشن کا اور پی ٹی آئی کا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگی چاہے اوپن ہو چاہے خوفیہ بیلٹ ہو دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں لے رہی ہے اب اس پہ میں زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا سیاستردان جو ہے وہ میریز بات پہیا جو اپنے اکل جو حضرات ہیں وہ اس پہ جو ہے بحث کریں لیکن میں نے یہ آپ سے کہہ دیا کہ اوپن ہو یا خوفیہ ہو نمبر دو بات کہ عمران خان صاحب ہمارے جو من کا نظام جو سسٹم ہے اس کے مطابق جو ہے جلنا پڑتا ہے اب عمران خان صاحب نے بڑی پارچوں سے چھوٹی پارچوں سے کسے بات کیے یا کسے بات نہیں کی میں اس بیعث پر بھی نہیں جاؤں گا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے میں نے صرف یہ اشارہ کر دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے رہے ہیں اب آتے ہیں کہ بھائی سپرم کورٹ میں جو یہ کیس چڑھ رہا ہے تو صدر صاحب نے یہ کیا کر دیا یہ نہیں کرنا چاہیے تو بھائی یہ ایم خان سے لے کے آئے تک جو ہے ابھی میں لڑی پیسنے کروں گا کہ اب تک جو مجھے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب آئے تھے تو ہمارے یہاں دوستوں نے جو ہے وہ بکرے کاٹے کہ مشرف آ گیا اور نواز شریف چلا گیا جب مہتنامہ کو پتا چلا تو مہتنامہ نے کہا کہ تم نے بے اوپوف ہویا بکرے کاٹ رہے ہو مشرف کوئی کوئی ہمارے لیے نہیں آیا مشرف جو ہے ٹھیک ہے نواز شریف اس کا بڑا حریف ہے ہم اس کے چھوٹے حریف ہیں لیکن مشرف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم نے یہاں جو ہے وہ دے کے پکانے شروع کر دی بکرے کاٹنے شروع کر دی اب ہم آتے ہیں کہ سینٹ کی الیکشن تو ہو گئی اپنے ٹائم پہ ہو گئی نمبر دو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوکل بارڈیس کی الیکشن بھی اب بہت قریب آگئی ہے اور آپ دیکھیں گے ہم قریب لوکل بارڈیس کی بھی الیکشن جو ہے خیر اس سے ہو جائے گی کہ بڑے ہنگامیں ہوں گے بڑی جو ہے وہ پریس میڈیایں ہوں گی پریس کانفرنسیں ہوں گی ہمارے سارے جو ہے سافی حضرات سوشل میڈیا ہمارے انکر آپ دیکھیں گے کہ میڈیا پہ بہت بڑا ایک شور ہوگا اور لیکن الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جائے گی اور خیل خیلی سے ہو جائے گی لیکن آپ کو یہ بھی ایڈواز میں میں نہیں بتا رہا کہ یہ حکومت اور ریاست کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جن کو آؤٹ کرنے سے جو ہے وہ گڑڑ ہو جاتی ہے اور عوام میں جو ہے کسی میں خوف کسی میں ناراضگی کسی میں حراسمنٹ اس لیے میں اس پر تفسرہ نہیں کرنا ابھی میں فرحال سے یہ بتا رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے ہونے جاری ہے اب آپ آتے ہیں مولانا صاحب کی چھبیس مارچ کو لاؤ مارچ تو مولانا صاحب نے جو ہے تمام جو ہے اب میں ان پہ اب مجھے تنقید کرتے ہوئے انہی پہ شرم آتی ہے کہ مولانا صاحب اکلے رہ گئے ان کو جو ہے اپنے بھی چھوڑ گئے نواز شریف صاحب کی یہ ضد ہے کہ بھئی سارے بندے جو ہیں ہمارے جو میم پر ہیں وہ استیوا دیں بھی بس پارٹی دے نہیں دے لیکن جو بھی ان کی اتحادی پارٹی ہیں وہ استیوا دیں لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بلندر سے بیٹھ کر آرڈن کر رہے ہیں اور یہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کے لئے مسئلہ ہیں اس لئے نون کے جو بھی سینر جو ارکان ہیں جو اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہم پارٹی کو زندہ رکھیں وہ استیوا دینے کے لئے تیار نہیں ہے لہذا مولانا صاحب و دعویٰ شریف دونوں مجمور ہیں کوئی استیوا کے لئے راضی نہیں ہے لیکن یہ ہرکے بھول کے جلسے اور لانگ مارچ یہ کرنا ضرور ہی ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ یہ جلسے یہ دو ہزار تیز تک جب تک جو ہے وہ عمران صاحب پی اے میں یہ زور و شور سے جو ہے وہ چلتے رہیں گے یہ جلسے جلوس بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوئے آئیو خان کے دور میں نہیں ہوئے نواز شریف صاحب کی مرتبہ پی اے میں بنے ان کے دور میں نہیں ہوئے لیکن اب میں اس پہ جو صرف شورٹ کٹ کہوں گا کہ انٹرنیشنل نیٹ ورک اور ہمارا اندرونی جو نیٹ ورک ہے وہ پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جیسی سیٹ سما لیے دھرنے لانگ مارچ اور ہنگامیں اور گانی کا لوگ یہ شروع ہو گئی ہے یہ پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہے کہ پہلے دن سے ابھی ڈائی سار تین سار ہونے والے لانگ مار جا لیے لیکن اب یہ لانگ مارچ سار تین سار جو ہے اب میڈیا کے قریب ہوتا جا رہا ہے کچھ ایسی بات ہیں جو جو میں نے آپ کو پہرے اشارت کیا کہ حکومت اور ریاست کے معاملات خراب ہوتے ہیں اس لیے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا اب ہم آتے ہیں کہ لانگ مارچ کا اینڈ کیا ہوگا تو میں صرف شورٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیخ رشید صاحب جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بی ایم صاحب نے ایک ایسی آدمی کو ہومسٹر جو ہے جو بنایا ہے جو خود چھ سار جیل میں رہ چکا ہے جو آدمی پانچ سار جیل میں رہ چکا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اب یہ ایک لبی کہانی ہے کہ جیل کا جو ہے کہتی وہ حکومت کیسے چلائے گا اس پہ پر کبھی بحث کریں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے ابھی پہلے تھے ہمارے نئے مرحب صاحب وہ پی ایم صاحب کہتے ہیں مانسگھ اب جو ہے شیخ رشید صاحب آپ یوں سمجھیں کہ پی ایم صاحب کہ مانسگھ گئے اور مانسگھ نے کیا اشارہ دیا ہے جو آپ اس کلپ کو جرہ غور سے پڑھے ہیں مولانا صاحب تو سمجھ گئے ہیں اور ان کے اتعالیویں سمجھ گئے ہیں لیکن میڈیا بھی جرہ کچھ مسانہ کچھ چورن اور کچھ اپنے کو زندہ رکھنے کیلئے کچھ کرنا پڑتا ہے تو شیخ رشید کیا فرما رہے ہیں ذرا دو سیکنڈ آپ دیکھیں لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ لیا تو یاد رکھنا آپ سے وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رکھے گی اب شیخ رشید صاحب نے جو فرمایا ہے وہ آپ نے دیکھا اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ استیوا دو اور تمام جو اتعالی پارٹیاں ہیں اپنے اپنے بندوں کو روڈوں پہ لاؤ اب بھئی مولانا صاحب نے چالیس سال سے انہوں نے کونسی تاریخ چلائی ہے مدلہ سیکھ کے بچے ہیں اور ٹیلی فون میں جو ہے ہر حکومت کا جو ہے پاور کا حصہ بنتے رہے ہیں یا ہمارے جمعیہ صاحب ہیں تین مرتبہ وزیرہوں کیسے بنے ہیں وہ بھی لوگ وہ سب کو معلوم ہیں اب ان کے پاس بھی وہ ورکر تھوڑی ہیں کہ روڈوں پہ آئیں اور وہ ناچیاں کھائیں اور آسوگیس پیئیں وہ اپنے ناور نے پڑھا تھا دیوانی کی بڑھ اب یہ کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح میں وزیرہوں تھا تو اس طرح میں order کروں تو بھئی وہ تو آپ نے جب کوئی ایسے ورکر کو کوئی بنائے ہو جنہوں نے ناچیاں کہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ روڈوں پہ آئے ہو آپ نے جیلے کاٹی ہو آپ کے ورکروں نے جیلے کاٹی ہو اب تو پکی یہ پکائی جو ہے وہ آپ کو حصید جو ہے وہ ملتی رہی ہے تو پکی جو پکائی جو ہے جو دیو ہوتی ہے تو اس میں یہ کام نہیں چلتا یا آپ وہاں سے order کریں اور آپ کی جو ہے وہ لاکھوں جو ہے لوگ آ جائے روڈ پہ یہ کمال جو ہے وہ صرف ہوتو صاحب کے پاس تھا یا مطرمہ کے پاس تھا اور اب یہ کمال جو ہے پٹان سار کے بعد یا یہ بائیس سار کی جو جو انہوں نے پی ایم صاحب نے جو ہے محنت کی ہے تو ان کے پاس لوگ ہیں پی ٹائی والے جو ہے وہ ہزاروں لوگ گرا سکتے ہیں روڈ پہ پیپرس پارٹی والے وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ میاں صاحب اور جیلانی صاحب یا آپ یہ پرانی باتیں تو وہ جو ہے آپ پیپرس پارٹی جو ہے اس کو بھی جو ہے انٹرنیشنل نیٹ ورک یا آپ جو سمجھے اندروں نہیں کہ وہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے یہ آپ بات بنا دیا اب پیپرس پارٹی جو ہے وہ صرف جو ہے سن تک رہ گئی ہے اب پنجاب میں ان کو ان کا پھر بھی جو ہے جو مقابدہ ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہیں تو جب ایلیشن آئے گی تو تو ان کی جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شیر ہے کہ اوہر بھار کون سے یاد کیا کرتا ہے وقت کے ساتھ حالہ بھی بدل جاتے ہیں بہرحال یہ مرنا پڑے گا کہ پیٹی آئی کے بعد اگر تاکستان میں کوئی پارٹی ہے تو وہ پیپرس پارٹی ہے اب جہاں تک کہ پیپرس پارٹی جو ہے وہ کتنے سیٹے لے گی اور آئندہ جو ہے وہ بیم کون بنے گا حکومت یہ کون بنے گا ہم اس بیعث پہ نہیں جا رہے ہیں میں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ عبراند خان صاحب پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے وہ پیٹ ساتھ سے کہہ رہے ہیں لیکن کل انہوں نے پھر یہ صاحب جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں کبھی آپ لوگ جو ہے آپ پوزشن کو کچھ بھی کر لے میں نارو نہیں دوں حالانہ یہ جو ہے میڈیا پہ پورے دنیا نے دیکھا ہے لیکن میں بھی آپ کو جو ہے ریپیٹ کرنے کے لیے جو میرے دوست ہیں جو دو چار منٹ ٹائم نکار کے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو پھر میں دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ عمران صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا کلپ دیکھیں مجھے جلو بھی کرنے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا آپ کرنے کے لیے لیکن اگر آپ انٹا بھی رکھیں جائے ان آپ انہیں دوں گا اب آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے کہ بھئی میری گورمن چلی جائے ہارات کیسی بھی ہو جائے میں جو ہے این آر این دوں گا مولانا کہہ رہے ہیں کہ لام مار جاری رہے گا دھنے بھی جاری رہے گی اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر این دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک بات پہ جھگڑا ہے اب یہ سمجھنے والے جو سمجھے ہیں عامات بھی لینے سمجھے گا کہ وہیں صرف ایک بات کا جھگڑا ہے باقی جو ہے وہ ساری باتیں ٹیبل ٹاک پہ ہو سکتی ہیں بڑے بڑے بیٹ میں آ سکتے ہیں جھگڑا صرف ایک بات کا ہے کہ ہم جو ہے جلسے جلوس نکالیں گے اور خان صاحب کہہ رہے کہ میں این آر نہیں دوں گا اب جھگڑا کس بات کا ہے این آر او اور دھنوں کا اگر خان صاحب این آر او دے دیں جیسے مشرو صاحب نے دیا تھا کچھ حرکات رکھیں یا این آر او کا کوئی ایسا خاموش طریقہ نکالیں کہ اندر خانہ سب کی کام ہوتے رہیں کہ کچھ نہ کچھ کوئی ایسا فارمورہ نکالیں تو یہ دھرنے بھی ختم ہو جائیں گے جلسے بھی ختم ہو جائیں گے اور پانچ سال بھی پورے ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نئی ارخین ہوگی دیکن اب مقابلہ ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب جو آئے ہیں وہ صرف ایک ہی ناریب بھی آئے ہیں کہ بھائی پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کا عصاب کتاب آپ کو دینا پڑے گا اس لیے کہ پاکستان بہت پیشے رہ گیا ہے اس پر قرضہ اتنا ہے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے تو یہ جو ہے جھگڑا کم ختم ہوگا تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑا دو ہزار پیش تک چلتا رہے گا اور عمران خان صاحب جو ہے کو این آر او نہیں دیں گے لہٰذا یہ دوبارہ نئے کہا ہے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لیے یہ این آر او نہیں دیں گے اور مولانا صاحب نواز شرک کے کہنے پہ اپنا جو ہے یہ ویشن ہے جو ان کو پیکیج ملا ہے دو آزار تیز تک اچھا یہ اتادیوں کو بھی پتا ہے نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے مریوں کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے بڑی مشکل سے بھیجا گیا ہے لہذا ان کے آنے کے بھی کریو کریو کوئی چانسز نہیں ہے سب کو پتا ہے لیکن یہ کہنا ضرور ہی ہے کہ میاں صاحب کے نعرے وجنگی آوے ہی آوے ہی اب میں یہ کہہ کر اب یہ چھپیس تاریخ پہ بھی ٹائم پڑا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ دیکھیں کہ سپرم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن میں نے آپ کو یہ اشاروں بھی بتا دیا کہ لیکن ہو رہی ہے خیر خیر سے ہوگی اپنے ٹائم پہ ہوگی اور خان صاحب کے بعد جو ہے زیادہ جو ہے جو سیٹیں مل رہی ہیں وہ پیروس پارٹی کو مل رہی ہیں اور کچھ سیٹیں جو ہے میاں صاحبی لیں گے اور یہ لیکن خیر سے ہو جائے گی اور سپرم کورٹ بھی کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جو پاکستان کے فائدے میں ہوگا یہ کہہ کر میں خدا حافظ کا ہوں گا مجھے اپنی دعاوں کو یاد رکھیں خدا حافظ